بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہزاد اور میں آپ سب کو اپنے تعلیمی اور معلوماتی چینل گجرات بیٹس پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ان ویڈیو سے استفادہ کر سکیں اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے لیکچرر کی مختلف خالی اسامیوں کی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ایک اپلیکیشن بیجی تھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے اس اپلیکیشن پر عمل کرتے ہوئے لیکچرر کی جو اسامیہ ہیں ان کو اپنی ویب سائٹ پر اپ کمنگ جو جابز ہیں اس میں شامل کر لیا ہے آپ ویب سائٹ وزر کر کے ان کو بقاعدہ طور پر چیک بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی امید ہے کہ بہت جلد ان اسامیوں کی پربرتی کا اشتہار مختلف اخبارات میں آ جائے گا آپ نے پرپور طریقے سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ تحریری امتحان پوالیفائی کر کے انٹرویو تک پہنچ سکے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے جو چینل ہے جو یوٹیوب کا اس کے توسط سے مختلف تقنیقی معلومات اور تیاری کے سلسلے میں مختلف جو ٹپس ہیں وہ بھی آپ کو دیتا رہوں گا تاکہ جو آپ کی تیاری ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو سکے اور آپ ان معلومات سے استفادہ بھی کر سکیں اور اسی سلسلے کی آج یہ پہلی ویڈیو نمبر آف چانسز کے حوالے سے ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب یہ لیکچر کا ٹیس دے گا تو اس میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ کتنے ہیں اور اس کے بعد جب وہ انٹرویو کی سٹیج پر پہنچے گا تو انٹرویو میں پاسنگ مارکس کی پرسنٹیج کیا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آپ کوئی بھی تحریری امتحان اگر دیتے ہیں تو تحریری امتحان کو پاس کرنے کے لیے آپ کو چالیس پرسنٹ نمبر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے انٹرویو کی سٹیج پر جانا ہے تو تحریری امتحان میں کم سے کم آپ کو چالیس پرسنٹ نمبر لینے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے اگر آپ انٹرویو دیتے ہیں تو انٹرویو پاس کرنے کے لیے آپ کو ففٹی پرسنٹ مارکس چاہیے ہوں گے تاکہ آپ جس پوسٹ پر اپلائی آپ نے کیا ہوا ہے اس پر آپ کی ریکمینڈیشن ہو سکے اور ایک پاس یاد رکھیں کہ جو بھی آپ تحریری امتحان دیتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں کامیابی اس چیز کی زمانت نہیں ہے کہ آپ کی ریکمینڈیشن جو ہے وہ ہو سکے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تحریری امتحان بھی پاس کر لیا اور اس کے لیے آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی بھی کر گئے اور انٹرویو بھی آپ نے پاس کر لیا لیکن آپ کے ریکمینڈیشن اس وجہ سے نہ ہو سکی کیونکہ جن سیٹس پر ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی ان کی تعداد کم تھی اور نمبر آف کینڈیڈیٹس جو انٹرویو دے رہے تھے وہ زیادہ تھے کیونکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا یہ اصول ہے کہ وہ ایک سیٹ کے لیے پانچ کینڈیڈیٹس ہیں ان کا وہ انٹرویو کرتے ہیں آپ فرض کریں کہ پانچ سیٹس ہیں اور اس کے لیے پچیس کینڈیڈیٹس ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں پچیس کے پچیس جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ٹیسٹ میں بھی پاس ہیں اور انٹرویو میں انہوں نے پچاس نمبر حاصل کر لیے ہیں اس کے بعد جب وہ میرٹ بنے گا جو ٹاپ فائیو ہوں گے ان کو وہ پک کر لیں گے اور جو باقی بشک وہ انٹرویو میں بھی پاس ہیں ٹیسٹ میں آلریڈی وہ پاس تھے تو ان کی وہ ریکمینڈیشن اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ پہلے ٹاپ فائیو میں نہیں آ سکے تو آپ کو یہ بات یقینی طور پر یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہونا اور انٹرویو میں پاس ہونا یہ ریکمینڈیشن کی زمانت نہیں ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ واقعی وہ ہر صورت آپ کو ملے اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا نمبر آف چانسز کے حوالے سے کہ کوئی بھی کینٹیٹ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کوئی امتحان دیتا ہے وہ کتنے چانس اویل کر سکتا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں دو ترہ کی اقزام ہوتے ہیں ایک کمپیٹیٹیو اقزام ہوتا ہے اس میں ٹوٹل تین چانس ہوتے ہیں مگر کچھ ایسی پوسٹ بھی ہوتی ہیں جن پر پنجاب پبلک سروس کمیشن جب وہ ریکروٹمنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ صرف ایک پیپر جو ہے اس کا ٹیسٹ لیتا ہے میں آپ کو مثال دوں گا سبجیکٹ سپیشلسٹ کی ہیڈ ماسٹر کی یہاں یہ جو ابھی لیکچر کی جو پوسٹ آ رہی ہیں اس سلسلے میں ٹوٹل سو نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا اس میں سو ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کا ایک ہی ریٹن پیپر ہوگا آپ کا کوئی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پانچ چھ پیپر دینے ہیں ٹوٹل آپ نے ایک پیپر دینا ہوگا اور جب پنجاب پبلک سروس کمیشن سو نمبر کا ایم سی کیوز ٹائپ کا صرف ایک ہی پیپر کسی بھی پوسٹ کی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں لیتا ہے تو اس کے نمبر آف جو چانسز ہیں وہ بھی تین ہوتے ہیں لیکن یہ نمبر آف چانسز unlimited بھی ہو سکتے ہیں یہ دو مختلف صورتیں ہیں کہ ٹوٹل تین چانسز بھی ہیں اور دوسری طرف unlimited چانسز بھی ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تین چانسز کیسے ہیں اور اس کے بعد unlimited چانسز کتنے ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی candidate ٹیسٹ میں appear ہوتا ہے جب وہ ٹیسٹ میں appear ہوتا ہے وہ چالیس نمبر لے کر پاس نہیں ہوتا یعنی جو تحریری امتحان ہے وہ پاس کر کے انٹرویو کے لیے qualify کرنے کے لیے آپ کو چالیس نمبروں کی ضرورت ہے لیکن آپ نے جب ٹیسٹ دیا تو آپ کے نمبر چالیس سے کم آگے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہلیں کہ آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہوگے جب آپ فیل ہوگے آپ انٹرویو کی سٹیج تک نہیں پہنچ سکے تو سمجھے کہ آپ کا جو ایک چانس ہے وہ ضائع ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوسری دفعہ پھر جب کوئی لیکچرر کی پوسٹ آئی آپ نے امتحان دیا پھر آپ کے چالیس نمبر نہیں آسکے آپ فیل ہوگے تو آپ کا یہ دوسرا چانس بھی ضائع ہو گیا پھر تیسری دفعہ لیکچرر کی پوسٹ آئی آپ نے پیپر دیا اور آپ تیسری بار بھی آپ یہ چالیس نمبر لے کر انٹرویو کے لیے کوالی فائی نہیں کر سکے تو آپ کا یہ جو تیسرا چانس ہے یہ بھی ضائع ہو گیا تو یہ تین کے تین چانس جو ہیں لیکچر شپ کے وہ آپ کے ضائع ہو گے ٹیسٹ کے تو اب آپ مزید کوئی ٹیسٹ نہیں دے سکتے لیکچر شپ کے لیے اب میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ ان لیمٹڈ چانسز کیسے ہوں گے تو اس بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے اور میں ویڈیو کے دوران آپ کو بقاعدہ طور پر سکرین شارٹ بھی دکھاؤں گا آپ نے وہ بھی دیکھنے ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں جی ان لیمٹڈ چانسز کیسے ہوں گے فار ایکزیمپل پہلی مسال آپ کو دیتا ہوں آپ نے لیکچر کی جو پوسٹ آئی اس کے لیے ٹیسٹ دیا جب آپ نے ٹیسٹ دیا تو آپ نے چالیس نمبر لے کر انٹرویو کے لیے کوالی فائی کر لیا اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن نے آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا یا سمجھیں کہ وہ پوسٹ ختم کر دی گئی یا جو کچھ بھی ہوا یعنی آپ نے ٹیسٹ پاس کیا لیکن آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سو سیٹس جو ہیں وہ اس پر رکروٹمنٹ کرنی ہے تو ایک سیٹ کے پیچھے وہ پانچ کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کرتے ہیں تو پانچ سو لوگوں کو بلا لیا لیکن آپ کا جو میرٹ وائز نمبر ٹیسٹ میں بنتا تھا وہ کہیں جا کے چھے سو پہ آتا ہے تو وہ آپ کو انٹرویو کی کال جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آئی تو جب آپ کا ٹیسٹ کوالی فائی ہو گیا لیکن انٹرویو کے لیے آپ کو نہیں بلایا گیا تو اس زمن میں آپ کا جو چانس ہوگا وہ ضائع نہیں ہوا وہ چانس جو ہے وہ محفوظ ہے یعنی ٹیسٹ کوالی فائی ہو گیا لیکن آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا تو اس زمن میں آپ کا جو چانس ہے وہ بالکل محفوظ ہے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سمجھے تین کے تین جو چانسز ہیں وہ پورے ہیں اس کے بعد میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ دیا لیکچرشپ کا آپ کے چالیس نمبر آگے آپ نے کوالی فائی کر گئے یعنی منیموم چالیس ہیں اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں آپ نے چالیس نمبر لیے اس کے بعد آپ انٹرویو کے لیے کوالی فائی کر گئے اس کے بعد جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں آپ کے نمبر پچاس آ جاتے ہیں یعنی آپ انٹرویو آپ کا پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ پہلے یہ کہہ لیں کہ آپ کی ریکمینڈیشن نہیں ہوئی ٹیسٹ پاس ہو گیا اس کے بعد آپ نے انٹرویو دیا اس کے بعد آپ کی ریکمینڈیشن نہیں ہو سکی کیونکہ جو سیٹس تھیں وہ کم تھیں اور کینڈیڈیٹ جن کا انٹرویو ہوا وہ زیادہ تھے جب میرٹ بنا تو آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویو پاس ہونے کے باوجود آپ ریکمنٹ نہیں ہوئے تو اس زمن میں بھی آپ کا جو چانس ہے وہ بالکل محفوظ ہے یعنی ٹیسٹ پاس کر لیا انٹرویو بھی پاس کر لیا لیکن آپ کی ریکمنٹیشن نہیں ہوئی تو آپ کا چانس ضائع نہیں ہوا آپ کا چانس بالکل محفوظ ہے آپ کے سارے چانسز جو ہیں وہ ویسے ہی محفوظ رہیں گے اب ایک اور مسالہ آپ کو دیتا ہوں اگر آپ نے ٹیسٹ دیا تحریری ٹیسٹ میں آپ نے چالیس نمبر یا اس سے زیادہ لے لیا اور آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر لیا جب آپ کا انٹرویو ہوا لیکن انٹرویو میں آپ کے جو پچاس نمبر تھے وہ آپ نہ حاصل کر سکے یعنی آپ فیل ہوگے پچاس نمبر نہ لینے کی وجہ سے تو اب آپ کا جو ہے وہ چانس ضائع ہو گیا یعنی تحریری امتحان دیا تحریری امتحان دینے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوا لیکن آپ انٹرویو میں پاس نہیں ہو سکے تو اس طرح سے آپ کا یہ چانس ضائع ہو گیا پہلے آپ کے اگر تین چانس تھے تو اس میں سے اگر ایک چانس یہ کم کر دیں تو اب آپ کے پاس دو جو چانسز ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں آپ کو میں نے یہ ساسا جو میں باتیں کرتا جا رہا ہوں میں نے سکرین پر بھی آپ کو یہ پوری طرح سے ایک سکرین شارٹ کی صورت میں وہ دکھایا ہے تاکہ وہ آپ کے ذہن نشین رہے اس کے علاوہ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اگر کسی کینڈی ڈیٹ نے چار سبجیکٹ میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور وہ چار سبجیکٹ میں لیکچرشپ کی پوسٹ کے لیے پلائی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے کیا سب پوسٹ کے لیے تین ہی چانسز ہوں گے یا سب کے لیے الاد الادہ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کینڈی ڈیٹ کو یہ سہولت فرام کرتا ہے کہ وہ جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے صرف اس پوسٹ کے لیے اس کے تین چانسز کنسیڈر ہوں گے اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے تین چانس کسی ایک پوسٹ کے لیے اویل کر لی ہیں تو اب آپ دوسری کسی پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے ایجوکیشن میں ماسٹر ڈگری لی ہے تو اس کے تین چانسز لیکچرشپ کے وہ الادہ سی ہوں گے اگر آپ نے میتمیٹکس میں ماسٹر ڈگری لی ہے تو تین چانسز آپ کے میتمیٹکس میں اپلائی کرنے کے الادہ ہوں گے یعنی ہر ایک کے تین تین چانسز ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اس طرح اگر سبجیکٹ سپیشلسٹ کی پوسٹ آئے تو اس کے اپنے چانسز لیکچرشپ کی پوسٹ آئے تو اس کے اپنے چانسز ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ چانسز کے حوالے سے اور پاسنگ کرائیٹیریا انٹرویو اور جو تحریری امتحان ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بات میری اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے جو ساتھی اصازہ اکرام ہیں یا وہ لیکچرشپ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس سے استفادہ کر سکے آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چینل پر بے شمار لیکچرشپ کے حوالے سے بھی پوسٹیں ملتی رہا کریں گی تو آپ نے اس چینل کو لائک کرنا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باند